اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے لگا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو جی آج ہے پچیس دسمبر تو آج میں صبح اپنا ناشتہ بنا رہی ہوں آج مجھے بہت دل کرا تھا کہ میں جو انا اپنا ناشتہ جو سپیشل سا ناشتہ بنا ہوں کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے میں آپ لوگ کے ساتھ اس طرح کا ناشتہ شیئر نہیں کر رہی ہوتا یہ تھا کہ انڈے ہوتے تھے تو ڈبروٹی نہیں ہوتی تھی ڈبروٹی ہوتی تھی تو پھر انڈے نہیں ہوتے تھے تو آج قسم سے دونوں چیزیں ہو گئیں اور آج میں نے سب کی پسند کا خیار رکھا کسی نے موڈ میں پراتھے کھانے ہیں کسی نے چکور پراتھے کھانے ہیں اور میں نے تو جی بھائی بہت اچھا اپنا ناشتہ ریڈی کرنا ہے تو ناشتہ جو ہے نا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا بس یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم پر مجھے جلدی ذرا بھوک لگ جاتی ہے تو میں سب کو پھر گھر والوں کو بھی بہت تنگ کرتی ہوں تو میں نے ساتھ دہیں بھی لگانا ہے تو دہیں کی جاگ تو میں نے رکھی ہوئی ہے دودھ میں نے گرم کیا ہے تو وہ ہو گیا ہے زیادہ گرم اور یہ دیکھیں میری ساری جو ہے نا کہتے ہیں خواہشوں پر پانی پھیرتی ہے نا جب میں نے ڈبروٹی نکالی تو میری ساری ڈبروٹی اندر سے نہ ٹوٹی ہوئی تھی شکر ہے یہ دو پیس نکل آئے تو اس سے تو میں جو اچھے سے جو انا اپنا ناشتہ تیار کروں گی اور ناشتہ جو انا ایک ہاتھ سے میں نے اپنی ویڈیو بنائی ہے اور کہنا ایک ہاتھ سے میں اپنی ڈبروٹی کاٹ رہی پر شکر ہے میری چھوڑی اتنی تیز ہے کہ ماشاءاللہ اس نے اچھے طریقے سے کاٹ دی ہے میں اس کو بھی ہاف کروں گی کیونکہ مجھے نا زیادہ اچھا لگتا ہے چھوٹے چھوٹے پیس ہوں تاکہ نا چھوٹے نوالے بندہ لے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ویسے تو میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے اگر بنانا ہوتا تھا تو میں اس کو بڑا والا دو پیس ہی ڈبروٹی کے بنا کے دے دیتی تھی وہ جب ادھر ہوتا تھا پاکستان تو میں اس کو لازمی جو ہے نا آفتے میں ایک بار تو میں اس کو اس طرح کا ناشتہ دیتی تھی اب میرے گھر میں بچے اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے کوئی اٹھتا ہے تو بولتا ہے کہ ایسا ناشتہ دے دو نمکین ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں جی یہ ہے جی ہماری گیس اور اس گیس پر جی ہمارا ناشتہ بن رہا ہے آپ آپ خود بتائیں کہ ناشتہ بنانے والے کے موڈ کا کتنا ستیہ ناس کرتی ہے یہ گیس چاہے تو خیر چلو جیسے گیسے بن گئی پر مجھے اب لگ رہے کہ مجھے اپنا سلنڈر آن کرنا پڑے گا دوبارہ پر ہے کہ اللہ خیر کرے کہ کیا بتا ہی تھوڑی سی دیر میں آ بھی جائے گیس تو پھر جو اللہ اللہ کر کے ہلکی سی تھوڑی سی تیز ہوگی گیس تو پھر میں نے نہ جس طرف زیادہ تیز تھی اس طرف میں نے رکھ دیئے پراتھے اور اپنے میں نے یہ بنا لیا جی ناشتہ دیکھیں دیکھیں کتنا پیارا بن گیا تو چلے اس کے بعد جی پھر میں نے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس اپنی بیٹی کو لے کے جانا تھا ان کا وزٹ تھا ایک منت کے بعد تو میں نے کہا چلو آج کا دن بہت زیادہ اچھا ہے کہ چھٹی بھی ہے گھر میں تو کچھ بندے گھر کا کام کریں گے کچھ اندر بیزی ہوں گے تو ہم لوگ جب چلے گے تو اس وقت تو بالکل کیلیا راستہ تھا جب ہم واپس آئے تو یہ جی مالگاڑی ہو گئی خراب یا کھڑی ہو گئی تو پتہ آپ کو مالگاڑی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی جو ہے نا بندہ اس کو مطلب سوچے کہ بھئی اس طرف سے نکلیں یا اس طرف سے پھر میں ہم لوگوں نے نا کھڑی ہم نے مالگاڑی کے جو اندر سے جائنٹ ہوتا ہے نا اب ڈبوں کا اس کے اندر سے میں اور میری بیٹی دونوں ہم لوگوں نے فٹا فٹ پار کیا پاریا کہ یہ ہے بہت رزقی اس کے بعد جی پھر آج ہم نے آج کے ڈے کے لحاظ سے ہم نے کیک بھی کاٹنا تھا اور پھر میری بیٹی کہتی ہے امی کچھ تصویر بناوں کچھ میں نے کہا تم ایسا کرو اور زیادہ کچھ نہیں کرنا پاکستان کا نقشہ وغیرہ بناو اس میں کلر وغیرہ کریں گے یہ وہ تو پھر میرا بیٹا گیا تو وہ کیک وغیرہ لے کر آگیا تو کہتا ہے ہمی جس بیکری پہ میں گیا نا اس بندے کی نا ریٹنگ اتنی گندی تھی اس نے کہا ہی دیازم ڈے لکھا ہی نہیں سہی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اور میں آپ کو بتا ہوں مجھے چوکلیٹ سے زیادہ نا یہ والا کیک پسند ہے تو میں نے بولا چلو کوئی بات نہیں ہوتا ایسا کبھی کبھی نہیں ہوتا جو بڑی بیکری ہوتی ہیں ان میں اچھے پڑے لکھے بھی لوگ ہوتے اچھے نام لکھتے اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا انجوائے کیا قائد عظم کو یاد کیا انہوں نے کتنی قربانیوں سے ہمیں پاکستان آسل کر کے دیا اور آگے ہم لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی قدر ہی نہیں ہیں اگر آپ اپنے ملک کی قدر کریں سچ بولیں قانون کا پاس پاسداری ہو قانون کا بول بالا ہو تو ہمارے ملک میں بھی ایسی ہی خوشیاں ہوں جیسے دوسرے لوگوں دوسرے ملکوں میں نا قانون ہیں سختی ہے اور سولتے بھی ہیں اور لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں تو پھر اس ٹیکس کو پھر عوام پر استعمال بھی کیا جاتا ہے تو یقین کریں بڑا جتنی دیر تک بیٹی جو نا اس کہنا میں پاکستان کا نقشہ کا جو نا اپنے وہ ہاتھ سے جو اپنا آٹھ دکھاتی رہی اتنی دیر تک میرے دماغ میں اپنے بزرگوں کی قربانیاں قائد آزم کی قربانیاں پھر انہوں نے کتنی میند سے جو نا پاکستان حاصل کیا اور جب پاکستان حاصل کیا تو اس کے بعد جانے سے پہلے اپنی قوم کو دے کر گئے دو تین باتیں کے مطلب کہ آپ لوگوں نے میند کرنی ہے اور میند سے اپنے ملک کو جو نا آپ نے کامیاب بنانا ہے پر یہی بات ہے کہ آج دن تک ہمارے ملک کے ساتھ جو بھی جتنے بھی آئے ہیں نا حکمران انہوں نے مخلص کر پاکستان کی کوئی بھی خدمت نہیں کی نہ ہی پاکستان کی اور نہ ہی پاکستانی عوام کی بس اللہ تعالی ہمارے جو دن ہیں نا وہ بہت اچھے گزارے یقین کرے جو غریب ہے وہ غریب تر ہے اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہے تو یہ ہے پاکستان کا قانون غریب کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے کیس بن جاتا ہے تو اس کو جیلوں میں بھی گسیٹا جاتا ہے اور ان کی اولادوں تک کیس اور پھر نسل در نسل کیس چلتے ہیں اور کیس ختم ہی نہیں ہوتے اور یہاں پر جو امیر ہوتے ہیں وہ اپنی عزمانتیں بھی کرواتے ہیں اور رہا بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر پھر وہ باہر نکلنے کے بعد جیلوں سے پھر دوبارہ وہ ہی اپنے کارنامے شروع کر دیتے ہیں اور یقین کر اتنی فخر سے آ کے پھر ویکٹری کا نشان بناتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اب ہماری جو نسل ہے اس کو ہم لوگ کیا بولیں کہ کون سا جو اکمران اچھا ہے اس کو آپ سپورٹ کریں تو بس جی سوچا کریں کہ اپنے بچوں کے لیے آپ جو آپ اپنے گھر کے گھر سے اچھا کام کا کام کا نا آغاز کریں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں حلال کی کمائی کھلائیں اپنے بچوں کو اور جتنا ہو سکے نا اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے پاکستان کی ہسٹری کو دورایا کریں کہ پاکستان کس طرح بنا کہاں سے بننا شروع ہوا کیسے کس نے خواب دیکھا اس کا اور قائد عاصم نے کتنی محنت سے جو نا جو نا اس کو حاصل کیا اور یقین کریں کہتے ہیں جس طرح یتیم کی زندگی مشکل ہوتی ہے نا اسی طرح ہمارا پاکستان جب بنا تھا نا تو سال ڈیڑھ میں ہی یتیم ہو گیا تھا اور ایک یتیم کی جو حالت ہے نا وہ آج کل ہمارے پاکستان کی حالت ہے تو مجھے بڑا اس چیز کا دکھ ہوتا ہے تو جو بھی آتا ہے ہمارے کہتے ہیں وہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو سواب کا ہوتا ہے سواب شاب کوئی نہیں یہاں پر ان کو مل رہا یہ لوگ تو بس ہمیں لوٹنے کے چکر میں سود سود پر سود جو ہمارے کرزیں چڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے بھی جو نسل ہے نا وہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے نا بھی وہ بھی پتہ نہیں کتنے کتنے کرزوں کے جو ہے نا نیچے دب چکے ہیں تو بس یہاں پر جی ہمارا پاکستان کا نقشہ جو ہے نا آخر کار ریڈی ہو رہا ہے تو میرا تو دل تھا کہ میں کلر شیلر کروں یہ وہ تو پھر میری بیٹی کہنے نہیں کہ ہمیں کلر کا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کلر تو میں کروا دوں پر وہ یہ کہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو یہ میں نے نقشہ جو اٹھا کے رکھ دیا ہے ڈرائنگ روم میں تاکہ میں اس کو دو چار دن تو میں اس کو خوب دیکھوں گی اور یاد کروں گی قائد عظم کو نماز میں دعاوں میں تو آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو سپیشل دیکھنا ہے اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک تو بنتا ہے اگر آپ لائک کر دیں گے شیئر کر دیں گے اور سبسکرائب کر دیں گے تو مجھے جو ہے نا آپ لوگ کی سپورٹ کی بڑی جو ہے نا خوشی ہوگی میری ویڈیو فل بہنچ کریے گا اللہ حافظ